یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں نہ کوئی ہیرو تھا نہ کوئی ہیروین فلم میں تھے بس ویلن ہی ویلن ہر پل نئے ٹویسٹ نے گھما دیا تھا درشوکوں کا دیمار بلیوڈ میں ایک ایسی فلم بھی بنی ہے جن میں نامی ایکٹر ایکٹریس نے کام ضرور کیا لیکن ہر کردار فلم کے دوسرے کردار کے لیے ویلن ہی تھا نیگٹیف شیٹس ہر کریکٹر کا ایک مین ایلیمنٹ تھا اور فلم میں ہر دوسرے منٹ میں ایک نئے ٹویسٹ موجود تھا بلیوڈ میں ایک ایسی فلم بھی بنی ہے جس میں نامی ایکٹر ایکٹریس نے کام ضرور کیا لیکن ہر کردار فلم کے دوسرے کردار کے لیے ویلن ہی تھا نیگٹیف شیٹس ہر کریکٹر کا ایک مین ایلیمنٹ تھا فلم میں ہر دوسرے منٹ میں ایک نیا ٹویسٹ موجود تھا یہ فلم تھی ریز اس فلم میں سیفہ لی خان اکشہ خنہ کیٹر نیکیف اور بیپاشا بسو مین رول میں تھے دلچسپ بات یہ تھی کہ ہر کریکٹر کی کہانی شروع کہیں اور سے ہوئی اور ختم کہیں اور جا کر ہوئی فلم کے شروعات میں سیفہ لی خان اور اکشہ خنہ کا پیار دکھایا گیا ہے دونوں فلمیں بھائی کے کردار میں ہیں تھوڑی فلم گزرنے کے بعد یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائیوں میں پیار نہیں بلکہ بھائی ہی بھائی کا دشمان ہے فلم میں بھائی بھائی کی واپسی ریلیشن کا کنفیزن تو ہے ہی لیکن کس کی لیڈی لاو ہے یہ سسپنس بھی بہت دیر تک بنا رہتا ہے فلم کی شروعات سے کیٹر نیکیف سیفہ لی خان کی لوئیل امپلوئی دکھائی دیتی ہے اور ان پر فیدہ بھی نظر آتی ہے جبکہ ہوتا کچھ اور ہے اسی طرح بھی پشا بسو اکشہ خنہ کے ساتھ نظر آتی ہے جبکہ ان کی حقیقت بھی کچھ اور ہی ہوتی ہے اس فلم کو ابباس ہمستان نے ڈائریکٹ کیا تھا ریس فرنچائسی کی تین فلمیں بن چکی ہیں جس میں پہلی فلم سال 2008 میں آئی تھی جبکہ دوسری فلم ریس 2 سال 2013 میں آئی تھی دوسری ریس میں سیفر خان، دبیقہ پدگن اور جان ابراہم تھے ریس 3 سال 2018 میں آئی تھی جس میں سلمان خان نظر آئے تھے آج کے اس اپیسوٹ میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار